اسلام علیکم حضورین اگرامی آپ دیکھ رہے ہیں الپشا ٹی وی آج اس ٹاپک پر میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ ایک تباس ہے کتاب زاویہ سے جو فلوسفر بک اینڈراما رائٹر اشفاق احمد صاحب کی فیمس بک ہے جو کی ٹی وی پروگرام زاویہ پر ببنی ہے ریڈیو پروگرام تلقین کے بعد زاویہ ایک ایسا پروگرام تھا جس نے مشرتی برائیوں اور مسائل پر روشنی ڈالی اللہ اپنے بندے کو سزا کیوں دیتا ہے مجھے سوال کیسا جواب ملا کہ آج تک مطمئن ہوں ہماری ویٹنری ڈپارٹمنٹ کی ایک پروفیسر صاحب ہوا کرتے تھے میرے ان سے اچھے مراسم تھے ایک دفعہ میں ان سے ملنے ان کی دفتر گیا وہ مجھ سے کہنے لگے ایک مزے کا قصہ سناؤ میں نے کہا جی ضرور سنائیں انہوں نے کہا کہ پچھلے ہفتے کی بات ہے میں اپنے دفتر میں بیٹھا تھا اچانکہ مجھے پیغام ملا کہ امریکہ کے صفیر آپ سے ملنا چاہتی ہیں ان کے کتے کو کچھ پرابلم ہیں اس کا علاج کر دیجئے کچھ دیر بعد وہ خاتون صفیر اپنے اعلی نسل کے کتے اور اپنے ضروری عملے کے ساتھ آن پہنچی بیماری پوچھنے پر کہنے لگی کہ میرے کتے کے ساتھ عجیب و غریب مسئلہ ہے وہ میرا نافرمان ہو گیا ہے اسے میں پاس بلاتی ہوں یہ دور بھاگ جاتا ہے خدارہ کچھ کریں یہ مجھے بہت عزیز ہے اس کی بے اتنائی مجھ سے صحیح نہیں جاتی میں نے کتے کو غور سے دیکھا دس منٹ جائزہ لینے کے بعد میں نے کہا میم یہ کتہ ایک رات کے لیے میرے پاس چھوڑ دیں میں اس کا معاینہ کر کے حال ڈھونڈتا ہوں سفیر مطرمہ نے بڑی بے دلی سے اسے چھوڑ جانے پر حامی بھر لی مطرمہ نے بڑی بے دلی سے میرے طرف دیکھا اور چلے گئے سب چلے گئے تو میں نے کمدار کو آواز لگائی اور اس سے کہا فیضو اس کتے کو بہنسوں کے باڑے میں بان دے اور ہر آدھے گھنٹے بعد چمڑے کی چار پانچ لتر مارنا اس کے بعد صرف پانی ڈالنا جب پانی پی لے تو پھر لتر مارنا کمدار جاتا آدمی تھا ساری رات کتے کے ساتھ لتر ٹریٹمنٹ کرتا رہا وہ خاتون سفیر پورا ملہ لیے میرے آفس میں آدم کی میں نے کمدار سے کہا کتہ لے آو وہ کتہ لے آیا جو ہی کتہ کمرے میں داخل ہوا چلانگ لگا کر سفیر کی گود میں جا بیٹھا لگا دو ملانے اور ان کا مو چاٹنے ساتھ ہی کتہ مرمر تی شکر امیز نگاہ سے مجھے بھی دکتا کیونکہ میں نے ہی کمدار سے اس کی رسی چڑھائی تھی سفیر پوچھنے لگی سارا آپ نے اس کا کیا علاج کیا کہ اچانکہ یہ ٹھیک ہو گیا میں نے جواب دیا ریشم احتلس ائر کنڈیشن روم اور اعلیٰ خوراک کھا کھا کے یہ خود کو مالک سمجھ بٹا تھا اور اپنے مالک کے پیچان بھول گیا تھا پس اس کا یہ خونس اتارنے کے لیے اس کو کچھ سائکلوجیکل اور فیزیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت تھی وہ دے دی نہ ہوئی زوکیب